وہ کہتے ہیں نا کہ کمی جب اروج پہ آتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے شہزاد حکیم لوہ پارٹ جس کی ویڈیو آج کل ٹریننگ پہ چل رہی ہیں ٹریننگ پہ چلنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی بےہودہ حرکتیں کرتا ہے ایسی غلیز غلیز باتیں کرتا ہے اپنی ویڈیوز میں لوگ صرف اس کی ویڈیو چسکے لینے کے لیے دیکھتے ہیں اور اس نے اب بغیرتی کیا کیا ہے اس نے بات کیا کیا ہے جو پاکستان کی مشہور موڈل ہیں ایکٹر ہیں ہیبہ بخاری جس پر ہم نے بھی ویڈیوز بنائی تھی ہم نے ویڈیوز بنائی تھی اس پر تنقید کی تھی صرف کہ اس کا لباس وہ جو ایوارڈ شو میں گئی تھی لندن میں ان کا لباس صحیح نہیں تھا وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی تھی وہاں پہ تو ان کو اپنا کلچر کا لباس پہننا چاہیے تھا تو ہم نے تو صرف تنقید کی تھی شہزاد حکیم لوہ پارٹ کہہ رہا ہے کہ ہیبہ بخاری کا جو یہ حمل ٹھہرا ہوا ہے وہ میری مجون کی جیسے ٹھہر ہے یہ ایسی ایسی گھٹی آرکتے کرتا ہے لوگ تو اس کو دیکھیں گے لوگ چسکے لیتے ہیں اس کی باتوں کے اور یہ کہتا ہے کہ ہیبہ بخاری نے اپنی ملازمہ میرے پاس بھیجی وہ میرے پاس مجون لینے آئی اور ہیبہ بخاری نے کہا کہ اگر یہ مجون کام کر گیا میرا حمل ٹھہر گیا تو میں آپ کو ایک کروڑ روپیہ دوں گی اور یہ اچھا شاید افریدی تو کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے اس کو تو ساری دنیا جانتی ہے اب یہ ان پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ شاید افریدی کو بھی چاہیے کہ میرا مجون کھائے میں نے سنیا کہ ان کی پانچ بیٹی ہیں تو ان کو بیٹا نہیں ہوا تو یہ اس پر الزام لگا رہا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کو میرا مجون کھانا چاہیے اور جس طرح میں کہتا ہوں میرے طریقے پر چلے تو یہ مطلب اللہ تعالی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ میرے مجون سے تمہارا بچہ ہو جائے گا یہ گھٹیا شخص ہے اب اس کا پندقیہ کریں شاید افریدی اور عیبہ بخاری تو اس پر ایکشن لے سکتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف تو اس نے بیان دیا ہوا ہے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تو سائبر کرائم کو چاہیے کہ اس پر کوئی ایکشن نہیں